اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا کیونکہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس جو ریسپی ہم بتانے لگے ہیں اس کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہلو بھی بھائیوں آج ہم بنانے لگے ہیں گوشت موٹا ٹھیک ہے جو گھر پہ دعوت ہے تو گوشت موٹا بان رہا ہے گوشت موٹا جو ہے وہ بنانے کی زمداری میری ہے آج میں ریسپی شیئر کروں گا اس بڑے گوشت کو بنانے کی وہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے شیئر ہوگا یہ لوگ آپ آپ کو بھی گھر پہ ٹرائی کیجئے گا بڑی زمدہ سے ریسپی ہے اٹک سے سیکھتی ہے میں نے جا کے ایک دوست سے وہ ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے گوشت آپ نے لینا ہے بڑا جتنا بھی آپ نے پکانا ہے ادھا کلو کلو جتنا اسبے توفیق اسبے جتنی جیب اجادت دے ہو کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے تو اپنی جیب کے مطابق اتنا گوشت لے سکتے ہیں اتنا لیں اس کو پریشر ککر میں ڈالیں اور ان پیازوں نے میری آنکو کا ستیہ ناس کر دی ہے اس گوشت کو پریشر ککر میں ڈال کے آپ نے پانی ڈال کے ہلتی ڈال کے بارہ منٹ میں تیرہ منٹ پریشر ککر سیٹی بجھنے کے بعد بارہ تیرہ منٹ اس کو پکھانا ہے سیٹی بجھتی رہے اس کے بعد جو ہے پریشر ککر آرام سے دیان سے آپ نے کھول لینا گوشت آدھا دال چکا ہوگا اس کے بعد آئل لینا اور آئل میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کڑائی کے اندر آپ نے پیاز دال لینا بڑے گوشت میں ہمیشہ پیاز لازمی ڈالتا ہے چاہے آپ کڑائی میں پکھائیں چاہے دوسرے برتن میں پکھائیں اس کا ذائقہ اور گریوی جو ہے وہ پیاز سے بنتی ہے تو یہ پیاز آپ کے سامنے جو ہے نا بھی اس میں پرائی ہو رہا ہے آگ نیچے پیس کی ہوئے میں نے یہ پیاز کو اچھی طرح ہم نے آئل میں پرائی کر لینا ہے پرائی کرتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بعد گیس ہو ہماری گیس ہی نہیں آرہی ہم نے سلنڈر پر پکایا سلنڈر بھی ختم ہو گیا ہے تو غورپت کا ٹیم ہے غورپت کا دور ہے سب لوگ اپنی جو ہے نا ایسرڈز اور پیچھے جو سرمائی ہیں ان کو دیش کے جو ہے نا اس قسم کے پنگے لیں ہم پنگا تو لے بیٹھیں پیال ہمارے آدے بھی پرائی ہوئے اور ہماری گیس کا تو ہوں گی اور کٹا ہوا لسن ہے جو کہ ہم نے آلریڈی پریز کیا ہوا تھا یہ جب پیاز براؤن مکمل ہو جائیں گے ابھی نہیں ہوئے ابھی ان کو ٹائم لگے گا تھوڑی آگ تید رکھیں آئل یہ چیز ٹائم لیتی ہے پیازوں کے ساتھ ختم کرنے ہیں اور میرے جو آٹھ ہیں وہ اس وقت بلکل بھرک ہو گئی کٹا ہوا آدرک لسن جمع ہوا تھا مجھے ایسے لگ رہا کہ میں پیچیر میں پڑھائی دیکھتا ہوں مجھے کوئی پلیٹ دے رہے ہیں یہ لیں گی پلیٹ آگی ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی قدرت میرے اللہ کے دیئے ہوئے ذائقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو کھانے کی طرف ماشاءاللہ یہ جو آدرک لسن ہے اس کو مکمل آپ نے پیسٹ نہیں بنانا یہ دردرا ہونا چاہیے سمجھے اس کو کوٹ کے آپ نے اس کو ایسے داندار ہونا چاہیے دردرا ہونا چاہیے پیسٹ نہیں ہونا چاہیے جو یہ اب پیاز تو قریباً براؤن ہونے کے قریب ہے تو ادرک اور لسن ڈالیں گے آئل کے اندر اس کو پندرہ بیس سیکنڈ سے بھی ہلکا سجپٹڈ تڑھانے لگے اس کی اوپر ہم نے گوشت دال دینا ہے کیونکہ بڑے گوشت کی موٹا گوشت جسے بیو کھا جاتا ہے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے اور وہ اس سے ختم ہوتی ہے یہ داتا بھی ہے اس کو گلانے میں بھی ہلک کرتا ہے اور اس سے اس کی سمیل بھی ختم ہوتی ہے اب ہم اس آئل کے اندر انشاءاللہ ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہیں میں گیس ٹیز کر لوں یہ جی اس کے اندر چلا گیا ہے اس کو اس کے اندر یہ تھوڑا سا جمع ہوا تھا دو منڈ لے گا کڑائی کے اندر اس کو ہونے لیں جیسے یہ سترانے لگے گا تل بلانے لگے گا آئل میں شلانگیں مارنے لگے گا تو آپ نے اس کے اندر گوشت شامل کر دینا ہے یہ ریسپی آپ کو شاید ہی کسی نے بتائی ہے اس طریقے سے آپ بڑا گوشت کنا کے دیکھیں ایک آدمی کے لیے آدھے کلو سے ایک کلو گوشت کھانا کوئی مشکل نہیں اس طرح سے بنا ہوا جو گوشت کھانا پسند کرتے ہیں وہ یہ ریسپی ضرور فالو کریں اگل اصل میں گیس کا بوران بہت زیادہ ہے تو یہ ہم نے سلنڈر پر ٹولہ لگایا ہوا تھا لیکن یہ سلنڈر بھی تقریباً ختم ہوا پڑا ہے تو اگلا سٹیپ آنے میں تھوڑی دیل ہو گیا کیونکہ آگ ہے سلو تو یہ پک رہا ہے ابھی اس کے اندر ہم نے گوشت کو شامل کرنا ہے لس ادرک اور لسن میں اس میں ڈال چکا ہوں آل ریڈی تو وہ تھوڑا سا سا فرائی ہوگا آگ آئیست ہے آگ تیز وہ تو دس پندرہ منٹ سیکنڈ کے بعد دیس سیکنڈ کے بعد آپ نے گوشت بیچ میں شامل کرتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے گوشت یہ جی ہم نے رات کو گوشت گلا لیا تھا بارہ سی منٹ جب گیس تھی اب اس گوشت کو جو بیچ میں اس کے یخنی ہے اس کے سمیت ہم اس آئل والی گریلی کے اندر جس میں ہم نے لس ادرک لسن ڈالا اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ ماشااللہ 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 روشت بناتے ہوئے ایک چیز کے اپنے اتیاط بہت ضروری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب گوشت کو گلائیں پریشر ککر میں تو اس کو تھوڑی سی اس کے اندر گلاوٹ ابھی باقی رہنے چاہیے فل کک اس کو نہیں آپ نے کر دینا اس میں اب یہ دیکھیں ماشااللہ کتنا خوبصورت رنگ آ رہا ہے یخنی کے ساتھ گوشت کا اور اس کے اندر ابھی پیاز گلیں گے مزید تو یہ اور ذائکہ دار اور اور خوبصورت نظر آئے گا انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ اس کے اندر آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے پہلے نمک نہیں ڈالنا اور میک شور کریں یہ ایک چائے کا چمچ تین کلو گوشت ہے اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چائے کا چمچ اور یہ آدھا چائے کا چمچ اور تقریباً اتنا ہی آپ اس میں بسم اللہ یہ اتنا آپ نے نمک دارے شروع نمک کے اینڈ پہ بھی بیلنس ہو سکتا ہے اب آپ کی فائنل شکل ہے لیکن کوشش کریں کہ گوشت کے ساتھ نمک کو تھوڑا بیادہ مقدار میں نمک استعمال ہو اس شیف کو بھی آپ نے بیادہ موسیقا 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 جی تو بھائیوں ابھی سلنڈر سے بنا رہے تھے سلنڈر کو آگلا کی بہت خطرناک قسم کی تو وہ اب اٹھا کے شکرہ گیس آئی ہے اور چولے پر پکانے لگے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اتیاد کرنی ہے سلنڈر بہت خطرناک چیز ہے اس کو کبھی بھی سلنڈر کو الٹا نہیں کرنا آپ نے سلنڈر کیدھا رکھ لیں یا لٹا کے اس سے گیس نکال لیں الٹا کبھی نہ پیجئے گا بہت خطرناک قام ہے ابھی یہ بڑا گوش جو ہے ان دے پروسیس آف میکنگ ہے یہ تھوڑا سا پانی ہے جو اس کو ہلکا سم خوش کریں گے اور اس کے بعد پر اگلا پروسیس ہم آپ کو بتائیں اس پانی کو ہم نے بالکل خوش کر لینا جو گوش کی یخنی تھی عبالتے وقت کی اس کو خوش کر کے جب آئل نکل آئے گا تو اس کے اندر ہم نے نیکس پروسیس کرنا ہے ٹماٹر ڈالیں ناظرین اب اس کی یخنی ہو چکی ہے خوش اور اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گوش جو ہے پر آئی ہو رہا ہے اس وقت آئل کے اندر اس سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ٹماٹر ڈالیں اس کے اندر شامل کریں گے تو وہ چیز بنے گی جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ذائقہ اور وہ ٹیس بنے گا آگ اس کی آئیسا کر دیتے ہیں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اس پوائنٹ پہ جب یہ پرائی ہو رہا ہے گوشت یہ بنا ہوا گوشت ہوتا ہے بڑا گوشت اتنا بنا ہوگا اتنا اس میں ذائقہ اچھا ہوگا تو اس کی اچھے سے آپ نے بنائی کرنی ہے اب یہ اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر اس طرح سے کٹے ہوئے ٹماٹر تقریباً دین کی لوگوشت کے ساتھ سے ہم اس میں ڈال رہے ہیں سات آٹھ ٹماٹر ہم نے ڈال دی ہیں اور یہ پانچ مرچیں سبس کا ٹیوی اس طرح سے اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ اور اس ہی پوائنٹ پر اس میں ہم نے لال مرچ ڈال دی ہوں لال مرچ کا ہے جی دیجئے گا ان ٹماٹروں کے ساتھ اس کا کلر لال کرنے کے لئے ہم نے اس میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فائل کے اندر دو چمچے والی ہم لال مرچ شامل کر دیں گے ڈائی چمچ اور اس کے بعد اس کو ٹھول دیں اور اس کے بعد اس کو ٹھول دیں پھر آج ملائی کرنی ہے اس کی ہم نے تاکہ یہ جو مرچ ہے یہ اچھی طرح سے پکیں اور گوش جو ہے وہ جنچے سے لگیں اس لئے اس کو اپنے ساتھ کونسٹنٹ دیس کے ساتھ کمچہ جلانا اور یہ کماتر کے لئے پانی چھوڑ دیں گے جب کماتر پانی چھوڑ دیں گے تو آپ نے ان کو گریوی کر لے نیا یعنی ان کو کوٹ لے نا گریوی کی کچھ کریں ٹھوڑی جیر میں یہ کماتر ڈیلے ہو جائیں گے جیسے ہی باب لگے گرمی لگے گی ان کا چھل کٹ جائے گا اور یہ گریوی کی شکل میں آ جائیں گے اس سیچویشن میں آپ نے ساتھ اس کے مکشوں کو شامل کر دیا جو ان کو پرائی کرنا ہے اچھے سے اور تماتروں کو بھی اچھے سے پرائی کریں گے ساتھ 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 پنا پانی چھوڑتے جائیں گے اس طرح سے تماتروں ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہمیں تماتروں کو بیچ میں پریس کرنا ہے تماتروں کو پانی چھوڑنا چھوڑنا چھوڑتے جائیں دیکھیں اب ان تماتروں کو اچھی طرح اس میں ہمیں پرائی کرنا ہے پہلے اس کو شامل کریں گے اس اس طرح اس پرائی کریں گے پریس کریں گے یہ چیز ہے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ٹوماٹر جو ہیں اس وقت ہم نے ڈال کے ان کو اچھی طرح بیچ میں مکس کر دیا جہا دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح میش کر لیں مسالے میں اور اور آگ تیز کر کے اچھے سے ان کی بنائی کریں ان کا پانی جو نکلا ہے وہ بھی پشک ہو جائے اور ان کی جو بیچ میں سمیل آتی ہے تماتر کے اگر اچھا رہا جائے فرائی نہ ہو وہ سمیل بھی ختم ہو جائے اچھی طرح تیز آگ پہ اس کی تیز آنچ پہ ہم نے بنائی کرنی ہے اس طرح سائٹوں سے چمچہ چلاتے رہیں اچھی طرح بھونا جائے گوشت بھوشت کی بہت اچھے سے آپ نے بنائی کرنی ہے تب جا کے ذائقہ بنے گا ہمیں ہی ٹیسٹ مان جائیں دیں بابو مل پہ کرنیاں پہنیاں شوک سے چیز بنائیں گے تو ذائقہ بنائیں گا بسم اللہ پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور شوک سے اور مل سے چیز بنائیں تو انشاءاللہ کھانے والوں کو بھی مزہ آئے گا اور بنانے والوں کو بھی مزہ آئے گا اب یہ ٹیماتر پرائی ہو چکے ہیں جی اس میں مسالے میں ہو لئی ہے مسالہ جو ہے آئل چھوڑنا چرو ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ آپ نے آگ آہستہ کر لینی ہے اور اگلا کام اس کے بعد میں شروع کرنا جو دہی شامل کرنے والا ہے یہ جی اب دہی آگیا تقریباً ڈیڑھ پاؤ دہی ہے ڈیڑھ دہی آگیا ماشاءاللہ اب یہ آئل چھوڑ چکے ہے ٹیماتر کا ڈیڑھ پاؤ دہی آنچ بلکل ہلکی کر کے یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمنی کیونکہ اس دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اس کو اچھے اسے پھٹ کتا شامل کر دیا جی اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے اس میں یہ کھڑے مسالے یہ دنیا سابت دنیا کوٹ لیا دردرہ کوٹ کے دو چمچ اس میں ہم نے یہ شامل کر دیا یہ اس میں کالی میرچے جی یہ ایک چمچ یہ شامل کر دی یہ دہی کو ہم نے شامل کیا جی اس کو ہلکی آنچ پر بنانا ہے تاکہ آپ کی یہ گھٹلیاں جو دہی کی بیچ میں گریری میں آتی ہیں وہ نہ رہیں اور کالی مرچ دنیا اور زیرہ کٹا ہوا دلدرہ کٹا ہوا دلدرہ کٹا ہوا دلدرہ کٹا ہوا یہ آپ نے اس پوائنٹ پر شامل کرنے ہیں اس سے پہلے نہیں ڈالنے ورنہ یہ مسالے میں جال جائیں گے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ نہیں بنے گا جو ہم نے چاہ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کسی سے جو ہے سالن کا ذائقہ اور ٹیسٹ بنے گا اس کو اچھی طرح مکس ہونے دیں جو دہی پانی چھوڑے گی اس کو چھوڑنے دیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کھانا جو ہے ہمارا کھانا جو ہے اوپر سے دنیا اور جو ہے ادرک سے ہم گارنش کر دیں گے تو کھانا ہمارا مکمل انشاءاللہ سالن بہترین قسم کا گوشت کا یہ بڑکا ہوا گوشت اس کو کہہ سکتے ہیں آپ بنا ہوا گوشت بڑا اب یہ دہی پانی چھوڑ رہی ہے اس پانی پہ ہمارے کسی آنچس کی تیز کریں گے اور اب اس کو دہی کے ساتھ بھونیں گے دوبارہ سے یہ دہی کے ساتھ ہم ویڈیو اتنی کوئی پروفیشنل بنا رہے ہیں لیکن یہ ریسپی بہت اچھی ہے یوٹیوب کے لیے نہیں کی جا رہی ہے یہ صرف یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے تو ہم نے کہا کہ سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں اکثر لوگ شکین ہوتے ہیں کانا بنانے کے لیکن ریسپیز وہ نیٹ پہ ٹونتے ہیں تو وہ یوٹیوب بلکی چیزیں بتاتے ہیں یہ وہ طریقہ جسے ہم اکثر بناتے ہیں اور سب گھر والے انجوائے کر دیں یہ چیز آپ بھی گھر پہ کائی کریں اور بہت زبردست ایک ریسپی بنے گی انشاءاللہ بسم اللہ اب یہ دہی جو ہے پانی چھوڑے گی اپنا اور اس کی رنگر جو ہے وہ چینج ہو جائے گی یہ جی دہی دالنے کے بعد اچھے ہے اسے اس کی بنائی کیا اور یہ دیکھتے ہیں اوائل اوپر نکلایا سائیڈوں پہ اس کا مطلب ہے کہ گوشت اور مکمل دور پر گھونکے پرائی ہو کر گریوی جو ہے اس کی ماشاءاللہ کیار ہو چکی ہے اور ساللہ ماشاءاللہ بہت زبردست نظر آرہ ہے بیس پام ٹیسپی کر کے بتائیں گے بیس پام ٹیسپی کریں گے اور پورا دیکھیں کہ کیسا سادن پائنل ہی گا ابھی ہم آپ کو یہ ٹیسٹ اور اس کی گوشت کی ٹینڈرنیس چیک کر کے بتائیں گے بسم اللہ رحمانے آپ کو ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو پتائیں گے کیا پائنل چکل کریں گے یہ چمچ دیں گے یہ دیکھیں جی کیسا زبردست نرم گوشت بنے کیا اس کے اندر یہ درم ہوگا ابھی میں دلائے کو ٹیسٹ کرتا ہوں بہت ہی نرم اور بہت ہی خوشبو آرہی ہے دھبردست بسم اللہ الرحمان بہت ہی آدھا سا بہت ہی آوٹ کلاس آئے تو میں نے اپنے ریکارڈ روک دیا اس ریسپی کو فالو کریں اچھے سے اس گوشت کو فرائی کرنا ہے مین کی آپ کی یہ ہے اگر آپ کو یہ زائکہ چاہیے یہ اب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ایسا زبردست بنائے اور آگے بھی اموردی ریسپی سٹرائی کریں گے اس کو بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور عبدالنان بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت مزیدار بنائے تینکیو فار واشنگ جزا کرنا تینکیو فار واشنگ جزا کرنا